سناو بریٹکوم گروپ اب دیکھیں سولہ روپے ستر پیسے لگاتار دھیرے 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 کر کر یہ سٹاک گر رہا ہے اب ایکچول میں اگر آپ دیکھیں تو ٹف ٹائمز چل رہے ہیں بہت ہی زیادہ اور کروشلٹی آگا جائے گی اگر آپ دیکھیں گے چارٹ کو تو بھائی کچھ اور ہی بن رہا ہے یہاں پر تو یہاں پر چل گیا رہا ہے ایکچول میں بریٹکوم گروپ کے اندر کوئی بھی پوزٹیب نیوز ہو سب کچھ چلی جا رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سٹاک ایک لائن میں مہینے سے بھر سے زیادہ ہو گیا سٹاک کوئی بھی فاؤنگ کر کے نہیں دکھا رہا ہے وولیوم اچھے خاصے ہو بھی رہے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر اس سٹاک پر نہیں ہے بلکل ایک پرسنٹ ڈیڑ پرسنٹ ایک پرسنٹ ڈیڑ پرسنٹ کی دائرے میں یہ سٹاک کام کاش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ابھی اگر آج کا کاروبار دیکھیں تو بھئی ہے یہاں پر نائنٹی لیکس چیٹس میں کام ہو چکا ہے وولیوم آپ کا یہ کہہ رہا ہے اور بھائی یہ معنی رکھتا ہے معنی رکھتا ہے ایباؤٹ ون کروڑ کے اسپاس ہیں آپ ون کروڑ کے اسپاس کا وولیوم ہے تو اچھی خاصی بات ہے سولہ روپے کا سٹاک ایک کروڑ کا وولیوم اچھے خاصا یہاں پر ویٹے رکھتا ہے ورڈ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی یہاں پر جو نا ہو نہیں رہا ہے سمپل سی بات ہے اگر آج کا آج کا اگر آپ دیکھیں گے ستہ روپے پانچ پیسے ہائی لیول ہے اور سولہ روپے ساٹھ پیس ماتر چالیس پیسے میں ماتر چالیس پیسے میں ورک ہوا ہے تو کچھ بھی یہاں پر پرفارم کر کے نہیں دکھا رہا ہے اور جیسا کہ میرا کہنا تھا کہ یہ جتنا بھی انڈر پرفارمنس ہے نا یہ جتنا بھی یہاں پر جو نا ایک ان لائن چل رہا ہے یہ سٹاک منتلی آپ اسم سے بہار ہیں کافی لمیٹ ٹائم سے اب منتلی یہاں پر ہو گیا ہے ایک رینج میں ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ سیدھا سارا سنگیت کرتے ہیں سرکٹ لیمٹ اب سن سن کے آپ تنگ ہو گئے ہو گئے اور میں کہتا کہتا تنگ ہو چکا ہوں کہ سرکٹ لیمٹ سرکٹ لیمٹ بٹ ایکچول میں یہ سٹاک وولیوم بھی ہے سٹاک منتلی رینج میں بھی ہے سٹاک اسم سے بہار بھی ہے سرکٹ لیمٹ کی بات آتی ہے بھائی صاحب تو سرکٹ لیمٹ کا بس وقت آ گیا ہے کہیں نہ کہیں میرے کی حال سے اور کہہ چاہیے کسی سٹاک کو تو سرکٹ لیمٹ کی جو لسٹ ہے اس پر نظر رکھئے میرے کی حال سے اب کچھ ساید شاید اس کے اندر ہے آپ کچھ ایک ہے ہمیں دیکھنے ہو بلے کہ سرکٹ لیمٹ چینج ہو گئی اور دیکھیں نیسی پر جیسا کہ میں نے کہا نا بہت کروسیل لیبلز نیسی کا چارٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے دو جار پندرہ سے بی ایسی کا اگر آپ دیکھو کہ دو جار اٹھارہ سے بی ایسی کا سٹارٹ ہوتا ہے جی ہاں بی ایسی کا تو نیسی پر زیادہ لمبہ ٹائم ہے تین سال اور یہاں پر انکریز ہوتا ہے کینڈل اور یہاں پر اصلیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹاک لسٹ کتنے پر ہوا تھا اور کہاں پر ہیں ہم ان لیبلز پر ہیں جو کہ یہاں پر جب یہ سٹاک لسٹ ہوا تھا آل موسٹ ادھری سے ہم سپورٹ لیے ہیں جب یہاں پر ہم نے ہائی لگایا دو سو رپے یا رہی کہ کہیں ایک سو چالیس رپے آفٹر ایجسٹمنٹ تو اگر آپ دیکھیں کہ کینڈل کا جو لو ہے بلکل دو جار پندرہ کی کیسے جوم جوم نہیں ہوگا دو جار پندرہ کی یہ رہی اور یہ رہا یہ لو بھئیہ سیم ٹو سیم اور وہی سے یہ سٹاک گھوم آئے تو دیکھو اب کیا ہو یہاں پر بٹی یہ کروسیل لیبلز ہی ہیں سپورٹ بہت ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر سرکٹ لیمٹ چینج ہو گیا تب تو پھر کہنے کا یہ سٹاک کے کائیہ پلٹ ہو جائے گی جو بھی آپ کا نراسہ ہے نا اس کے اندر جتنا بھی آپ کا یہاں پر تنگ ہوئے ہیں شاید وہ سرکٹ لیمٹ آپ کا سب کچھ چار پانس دن کے اندر ہی بھیتر بھیتر آپ کا سب کچھ بدل کے رکھتے ہیں سمپل سی بات ہے لیکن سرکٹ لیمٹ کہیں نہ کہ بڑھنا چاہیے ٹریڈرز کا جو انٹیسٹ ہے بی سی جی کے اندر بلکل بھی نہیں ہے یہ تو ہمیں ساف ساف دکھائی دی رہا ہے اور سٹاک کو بڑھانے میں صرف انویسٹرز نہیں آتے ہیں کام بلکہ ٹریڈرز آتے ہیں جب بائی اور سیل ہوتا ہے تب بھئی یہ زیادہ یہاں پر جو ہے نا ایک کہنا ایک مو بنتا ہے ایک بہتری نمو بنتا ہے اور دیکھیں جیسے تیسے سٹاک نہ سامل کے چل رہا ہے لیکن ون ڈے کی کینڈلکس چارڈ جو ہے نا وہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے بہت ہی خراب مطلب اگر یہاں سے جراسہ بھی ادھر ادھر ہو گیا سٹاک تو یہ سمجھئے کہ ڈاؤن سائیڈ اوپن ہوگی اور پھر سے ہم یہاں پر ایک ڈاؤن ایک کہنا کی ٹرینڈ ہم دیکھیں گی برائٹ کونگ روپ کے اندر وہ ڈاؤن ٹرینڈ نا تین روپے کے آس پاس exactly کہیں نا کہیں ہونا چاہیے تین روپے کے آس پاس کا ڈاؤن سائیڈ تو وہ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ almost اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر نا 20% جھٹکہ higher sides یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں گے بہت ہی crucial level پر آج closing ہوئی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے ونڈے کا کینڈیس کے چارٹ تو آپ کو سننے میں بھی اچھا نہیں لگا کہ چلے کیا رہا ہے reality fact یہی ہے اور یہاں پناہ مطبع جیسے تیسے سمالے ہوا ہے سٹاک برائٹ کونگ گروپ آپ کا ایٹلیس تھیاں پر یہ ابھی تک کے سکر منائیے کہ جیسے تیسے آپ کا جو return بنوی رہا ہے کچھ لوگوں کا تو وہ سمالے ہوئے جیسے تیسے سمالے ہوئے اور fundamental تو کیا ہی کہیں fundamental کی تو بات ہی نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے fundamental تو پانی ہی میں ڈالا ہوا اکدم مطبع کشرا یہ لگ رہا ہے کوئی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں مطلب کیا ہی کہہ سکتے ہیں کیا ہی کہہ سکتے ہیں کب یہ چمتکار ہوگا کوئی time period اس کا ہے نہیں news آنے کا یہاں پر لگ رہا تھا news بھی ابھی کوئی نہیں آئی آگئی 31 دسمبر کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے کیا یہ good client پتہ نہیں ہے کیا news لے کر آئیں گے کیا اور extension مانگتے ہیں یہ دیکھتے ہیں چلو auditor آ گیا یہ ایک اچھی بات ہے آپ auditor کے بارے میں میں نے کچھ کہا تو وہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا آپ غلط وے میں لے گئے میں آپ کو سمجھانے کی کوسس کر رہا ہوں کہ جو کرسی کھالی تھی auditor کی وہ بھرنا ضروری تھی بھلے ہی یہاں پر جو ایک سال کا time period انہیں بھی پتا ہے کہ بھائی صاحب یہاں پر لانا بہت ضروری ہے اور یہاں پر آپ کا جو شاید میرے خواہ سے دھیان ہے جو آپ کا quarterly numbers کی جو ایک میٹنگ تھی online تو وہ یہاں پر آپ کا almost کہا گیا تھا کہ big four سے ہم لے کر آئیں گے auditor شاید یہ بات کہی گئی تھی اور ہم لوگوں نے discuss بھی کری جہاں تو مجھے دھیان ہے تو وہ big four اگر آئے گا آگے چل کر کوئی ball number time period نہیں ہے quarterly numbers لانے تھے تو auditor کی need ہے یہ auditor آیا ہے تو یہ کچھ ایک کوئی جادو کی چھڑی لے کر آئے بھائی صاحب اور یہ بتائے کہ numbers numbers نا بلکل clear ہیں تب جا کر کچھ یہاں پر چمتکار ہوتی دیکھے گا otherwise inside اگر آپ دیکھو گے by investors تو bradcom group کے لئے سب کچھ پہنچ ٹے پہ but outside اگر آپ اس کا result دیکھیں گے تو stock پر کوئی impact نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پانی میڈلی کوئی کچھرے کے سامانے اس وقت اور آپ کے 34-35 روپے کی book value کوئی قیمت نہیں ہے مارکٹ میں ریالٹی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک بات circuit limit change ہو گئی تو یہ کہیں نہ کہ book value تک جانے کی کوسس کرے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بٹ نراس مت ہوئیے دیکھیں سبر کا فل نہ میٹھا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں وہ کتنا میٹھا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے tough بہت زیادہ ہو چکا ہے برائٹ کم گروپ کو سمجھنا یہ نا بہت fact ہے مطلب بیٹھ جاؤ اس کو دیکھنے کے لیے تو یہ سمجھئے کیا ہی مطلب پوچھو کیا آپ بول سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں باقی کا mutual fund کی data آنے والے ہیں بھی یا تیار ہو جائیے اور آپ کا international data جو ہے وہ 30 تاریخ تک آ جائے گا ہی خبر آ رہی تھی even یہ لوگ بھی خریدتے خریدتے نا تھک گئے ہیں میرے خیال سے پوز لے لیا ہے 5% 5.5% 6% چلو increase تو کیا یہ ایک اچھی بات ہے لیکن جو جو پہلے دیکھ رہا ہے 22% 32% increase کر دیا وہ ابھی حال فلال نا اس منتلی data میں وہ نہیں دیکھنے کو ملاتا سو لیٹس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ریٹن پہ تو ان کے بھی مار ہے لیکن یہ لوگ اناڑی لوگ نہیں ہیں یہ بہت ہی سو سمجھ کے قدم اٹھا رہے ہوں گے اور کوئی فالتوں میں پیسہ برباد نہیں کرے گا اور بہت ہی زیادہ crucial data جو اس وقت دیکھنے وہ ملنا ہے جو کی اچھا نہیں ہے expectation یہ تھی کہ و پیٹن بنے گا what actual میں اگر آپ دیکھیں تو پیٹن دیکھیں کیا بن رہا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھیں ایم پیٹن آج جو اس top آج ہم نے دیکھا ہے جو support لیتا ہو دیکھا ہے بریکم گروپ بالکل center جو point اس کا جو level جو crucial level اس پر ہی ہم close ہوئے ہیں آج جہاں سے بریکم گروپ actual میں ہر بار support لیتا ہے جب آپ دیکھیں یہی candle ہے اور یہی سے support لیتا ہے کل اگر اچھے سے support لی لیا بھائی صاحب اچھی بات ہے 50 ڈیما کی اوپر تو ہم ٹکی نہیں پا رہے ہیں اور اگر کل یہ 16 روپے 45 پیسے کی نیچے closing دینا start کر دیا تو یہ ایک اچھی بات نہیں رہے گی کہیں نہ کہیں اس کے اندر 20% کی گراوٹ اور آجائے گی یعنی کی 13 روپے کے آس پاس almost یہ stock اور سب سے crucial level جو ہوئے گا نا وہ رہے گا یہ والا یہ جو آپ کا almost جو بھی ہے اس پر discuss کریں گے جرور کریں گے بٹے یہ level نہیں اور پتہ اگر یہ level breach ہو گیا تو کیا ہوگا یہ لو بھئی یہ ہے تو بہت ہی tough time ہے اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کوئی news کچھ react نہیں کر رہا ہے برائٹ کم گروپ ایک دم مطلب ہم تو بھئی یہ رہیں سٹوک رکا ہوا ہے ایک range میں چار روپے میں گھوم رہا ہے ایک دن مینہ دو مینے سے ہم ہر دس دن میں اپنا تھوڑا سا پیسہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر سٹوک اچھا ہے ہم تو ابھی یہ بھی نہیں کیا سکتے ایک ریالٹی یہ ہے کیونکہ اتنا یہاں چل رہی ہیں چیزیں اور اس کے اوپر کوئی نیوز نہیں آرہی چلو تھوڑا سا ٹینسن کم کرنے والی نیوز آ جائے وہ بھی نہیں ہے تو ابھی مینجمنٹ بھی خاموس ہے ہم تو ہی سرکر لیمیٹ اگر چینج ہو جائے تو سایت کچھ کمال ہو جائے اس سٹوک اندر ادر ساری چیزیں ایک ہی اسی جگہ پر بوری بستر باندھ کر ڈلی ہوئی ہیں سمپل سی بات ایک ہے ایک لائن میں تو دیکھتے ہیں کاس ایسا نہ ہو جو ہمیں دیکھ رہا ہے یہ نہ ہو بھی ہے جب یہ ٹوٹے گا بار روپے جہاں سے سپورٹ لیا تھا وہ نہیں ٹوٹ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کچھ کر نہیں سکتے اس وقت تو اچھا نہیں لگا ہو گا یہ سب سنگے سامنے ہے ایک بار اپنی انیلائیسس بھی خود بھی کر لی جی سائد ہو سکتا ہے کہ میں چینج ہو جائے گا تو زیادہ بہتر رہے سو امید ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے اور اب دیکھنے کے لئے بہت درما دوستو